نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلامنا علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سورہ یوسف میں رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی قصصہم عبرت لعول الالباب یعنی اس کا جو مفہوم ہوگا کہ بے شک اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے یعنی اللہ والوں کے جب آپ واقعات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کے ذریعے آپ عبرت حاصل کیجئے نصیحت حاصل کیجئے حضرات محترم آج میں تذکرہ کروں گا حضرت بی بی خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی شخصیت بہت بلند بہت ہی بلند و بالا شخصیت ہے جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس کے بعد مکہ میں ایک شور اٹھ گیا مکہ والوں نے کہا کہ خدیجہ نے مکہ کے ایک غریب انسان سے نکاح کیا حضرت بی بی خدیجہ دلکبرہ کو یہ جملہ لوگوں کا حضور کے لیے پسند نہیں آیا آپ نے مکہ کے جو رؤوسہ تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اپنے ہاں دعوت پر بلائیا اور دعوت پر بلانے کے بعد اور انہوں نے کھانا کھلایا سب کی زیافت کی اور زیافت کرنے کے بعد انہوں نے کہا آج خدیجہ نے اپنی ساری دولت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا ہے لہذا آج سے یہ نہ کہا جائے کہ میرے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب و نادار ہیں بلکہ آج سے یہ کہا جائے کہ مکہ کے سب سے رئیس یہ ہیں اور خدیجہ آج مکہ کے سب سے غریب خاتون ہے تو اب آپ دیکھوں کہ آج میں نے اپنی ساری ملکیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے حضرات محترم یہ حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رول تھا اور اسی لئے قرآن بھی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اسی لئے تمام مفسرین تفسیر مظہری سے لے کر کے اب اوپر تک چلے جائیے تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اس سے مراد حضرت خدیجہ القبرہ بھی ہیں یعنی اس سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب کو بالکل غنی کر دیا مگر اس سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ مال کی طرف اشارہ ہے تو یہاں مال سے مراد یہ ہوگا یعنی جب اللہ نے اے رسول آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا مالدار کر دیا تو اگر صرف مال مراد لیا جائے وجہ سے مفسرین اور صوفیہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے قلب کو آپ کے دل کو اللہ نے غنی کر دیا جس میں مال کا کوئی دخل نہیں ہے اس کی کوئی حاجت نہیں آپ کو اللہ نے بے نیاز کر دیا مگر اگر یہ مال بھی لیا جائے کہ اس سے مراد مال ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مال حضرت بیوی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا یاد رکھیے گا ابتدائے اسلام میں ابتدائے اسلام میں جس کا مال جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد جس کا مال دین کے لیے سب سے پہلے کام آیا تو وہ حضرت بیوی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا اندازہ لگائیے حضرت بیوی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میار ہے یعنی بنیاد میں ہی حضرت بیوی خدیجت القبرہ شامل تھی ان کی قربانیاں شامل تھی ان کا کردار شامل تھا اب آپ دیکھئے آقا علیہ السلام والتسلیم جب غارہ حرا سے جب پہلی وحی آئی اقرع بسم ربکالذی خلق جب یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیوی خدیجت القبرہ کے پاس آئے اور آپ نے وہ سارا واقعہ جو غارہ حرا میں ہوا حضرت جبرائیل کا آنا وحی کا نزول سب بیان کیا تو حضرت بیوی خدیجت القبرہ نے سب سے پہلے تسلی دی اور کہا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ اندازہ لگائیے یعنی آپ تو لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں سب کی معاونت کرتے ہیں آپ سب کی دیکھبال کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم ہی فرمائے گا یعنی فوری طور پر حضرت بیوی خدیجت القبرہ ایمان لے آئیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا فوراں حضرت بیوی خدیجہ نے اسے مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلمہ پڑھنے والی بنی اندازہ لگائیے اسی لیے جو وحی کا اثر یعنی جو نور اترا یہ قرآن بھی نور ہے تو یہ جو نور اترا اور اس نورِ الٰہی کا دوسرا تجلیگاہ کہہ لیجئے اس نورِ الٰہی کا دوسرا جو تجلیگاہ بنا وہ حضرت بیوی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب تھا یعنی حضور وہاں سے جب غارِ حرا سے گئے تو پہلی ملاقات اگر کسی سے ہوئی تو حضرت بیوی خدیجت القبرہ سے ہوئی اب اندازہ لگائیے یہ شانِ حضرت بیوی خدیجت القبرہ کی اب آپ دیکھئے قرآنِ مقدس نے ارشاد فرمایا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ اُلَائِكَ أَعْزَمُ وَدَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَقُلْنَوْا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا واقف ہے مگر جو آیت یہ کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ آزم ہیں وہ بلند و بالا ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دیا وہ آزم ہیں بلند و بالا ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد قربانیاں دینے والے ہیں تو ذرا غور کیجئے فتح مکہ کے بعد بھی بہت سارے صحابہ مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ان کی قربانیاں زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزیز ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانی دی تو جو فتح مکہ سے پہلے قربانی دیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربانی دی یعنی کہ مال کے ذریعے یا جان کے ذریعے لاعص طبی وہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قربانی دی وہ آزم ہیں وہ بلند و بالا ہیں اب ذرا غور کیجئے مگر مجھے بتائیے کہ جب فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد لیکن میں کہتا ہوں فتح مکہ سے پہلے بھی جنہوں نے قربانیاں دی وہ نزول قرآن کے بعد قربانی دی یعنی قرآن جب نازل ہو گیا نزول قرآن کے بعد قربانی دی نزول قرآن کے بعد اپنا سب کچھ لٹا دیا نزول قرآن کے بعد اپنی جان کی قربانی دی مال کی قربانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب قربان کر دیتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو نزول قرآن کے بعد چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد وہ جتنی قربانیاں ہیں سب نزول قرآن کے بعد مجھے بتاؤ کہ جو نزول قرآن کے بعد قربانیاں دے اس کا بہت بلند مقام ہے لیکن جو نزول قرآن سے پہلے جس نے قربانی دی اس کا نام خدیجت القبرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت بی بی ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول قرآن سے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے حضرت بی بی غدوجت القبرہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دیا اسی لئے ان کا میار پھر یہ بنا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت حضرت بی بی غدیجہ کھانا لے کر کے حضور کے لئے تشریف لا رہی تھی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غدیجہ کھانا لے کر کے آ رہی ہیں آپ ان کو اللہ کا بھی سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے میرا بھی سلام کہیے اب اندازہ لگائیے کہ حضرت بی بی غدیجہ کا پھر یہ میار بنا کہ انہیں اللہ سلام کہتا ہے اور انہیں فرشتے بھی سلام کہتے ہیں سید الملائکہ بھی سلام کہتے ہیں یہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میار اور مقام تھا آپ اندازہ لگائیے تو حضرت بی بی خدیجہ نے آپ اندازہ لگائیے ہر مقام پر ہر موڑ پر جب ضرورت پڑی یعنی جب تک وہ رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کی تابع داری کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھی اب اندازہ لگائیے اسی لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ویسال ہوا اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن اپنے لیے غم کا سال قرار دیا کہ یہ تو غم کا سال ہے اور یقیناً وہ صرف حضور کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے غم کا سال ہو گیا تھا کیونکہ ایک بہت بڑی تاتت تھی حضرت بی بی خدیجہ ایک بہت بڑی ڈھال تھی حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے آقا علیہ السلام جب وہ قبر میں گئیں تو جانے سے پہلے خود بھی ان کی قبر میں لیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگائیے اور ان کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ یاد کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیشہ حضرت خدیجہ قبرہ کا وہ تذکرہ کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حضرت خدیجہ جس جس گھر کا خیال لگتی تھی اپنی زندگی میں جس کا جس کا خیال لگتی تھی کسی کے گھر کھانا بھیجتی تھی کسی کے گھر کچھ بھیجتی تھی کسی ہر کسی یتیم مسکین پڑوسی اور اپنے جو احباب تھے ان کا خیال لگتی تھی ان کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بکری کی بھی قربانی دیا کرتے تھے اس سے ٹکڑے کر کے سب کے گھر بھیجا کرتے تھے جہاں جہاں حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ کھانا بھیجا کرتی تھی اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت فرماتے تھے اور اسی طرح سے جس طرح حضرت بی بی خدیجہ دوسروں کا خیال لکھا کرتی تھی جس جس کا حضور سب کا خیال رکھتے تھے یہ سرکار کی محبت تھی حضرت بی بی خدیجہ سے دوستو تو حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ کا جو میار تھا اور جو قربانی تھی تا صبح قیامت مسلمان نہیں فراموش کر سکتا اور انسانیت کے ناتے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک خاتون کو اگر ہر کردار ہر پہلو میں پرکھا جائے تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں حضرت بی بی خدیجہ کا اپنا کوئی جواب نہیں ملے گا اور بے مثال خاتون کا نام حضرت خدیجہ تلکبرہ اسی لیے اب آپ دیکھئے یہ کون ہے حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ اگر رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں تو فاطمہ تلزہرہ کی والدہ ہیں آپ اندازہ لگائیے حسنین کریمین کی نانی جان ہیں خدیجہ تلکبرہ اندازہ لگائیے یہ حضرت خدیجہ ہیں یہ حضرت خدیجہ تلکبرہ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہ شہب ابی تعلیم میں جب رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم پر مشرقین مکہ نے سینکشن تین سال کا لگایا تھا اس وقت مکمل طور پر رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی حضرت خدیجہ تلکبرہ تو دوستو آج میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ بی بی خدیجہ تلکبرہ کے صدق تفیل ہم سب کو ہر پریشانی مسئیبت بھلا آفس سے نجات عطا فرمائے اور مالک و مولا ان کے صدقے میں اس وبا سے نجات عطا فرمائے دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے سب کی مرادوں کو پورا فرمائے آگے کے روزوں کو ہم سب پر آسان فرمائے مالک و مولا کریم کرم فرمائے رحم فرمائے وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجمائین برحمتی کا یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین